جمہو کشمیر اسیمبلی الیکشن دو ہزار چوبیس کا آج آخری مرحیلہ ہے جمہو کشمیر اسیمبلی چناف کے آج آخری مرحیلے میں امید کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹنگ ایک بار پھر ہو ساتھ زلوں کی چالیس سیٹوں پر ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے جمہو کی چوبیس اور کشمیر کی سولہ سیٹوں پر ووٹنگ شروع ہو چکی ہے تیسٹے اور آخری مرحیلے میں چار سو پندرہ امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا پانچ ہزار ساتھ مرکز پر قریب چالیس لاکھ بوٹرز جاریں گے وہ جمہو سے سب سے زیادہ ایک سو ناؤ امیدوار ہیں چناوی میدان میں سامبہ سے سب سے کم بتیس امیدوار اس بار چناوی میدان میں ہیں آٹھ اکٹوبر کو نتیجے سامنے آئیں گے بوٹنگ کے لیے سیکیورٹی کے بھی پختہ انتظام کر لیے گئے ہیں چپے چپے پر نظر رکھی جا رہی ہے جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے تاکہ جب لوگ پولنگ بوٹس پر پہنچے تو انہیں کسی تینا کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو تین مرحیلوں میں جمہو کشمیر کا چناب ہو رہا ہے اور آج ہے آخری مرحیلہ اور اس مرحیلے میں کتنے فیصدی ووٹنگ ہوتی ہے یہ شام کو چھے بجے تک ساف ہو جائے گا حالانکہ ریکارڈ ووٹنگ پہلے مرحیلے میں درج کی گئی تھی اور دوسرے مرحیلے کی اگر بات کریں تو خاصی تعداد میں لوگ پہنچے تو تھے لیکن پہلے مرحیلے کے مقابلے کچھ حد تک کم ووٹنگ دیکھنے کو ملی تھی لیکن آج کتنے زیادہ لوگ پولنگ بوت پر پہنچتے ہیں صبح سے ہی لمبی لمبی کتارے پولنگ بوت پر لگنی شروع ہو چکی ہیں اور پہلے سے ہی لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں خاصا جوش و خروش ان لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ووٹ ڈالنے کو لے کر اور سب سے اہم جو فرس ٹائم ووٹرز نے وہ بھی کافی ایکسائٹیڈ ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے تو اس بار چناؤوں میں ہم نے دیکھا کس طرح سے اہم مددے اٹھائے گئے ہیں پھر بعد وہ 370 ماملے کی ہو یا پھر بیروزگاری کا مددہ بھی کافی اس دوران ہم نے دیکھا اور لوگوں سے جب بات کی جا رہی ہے کہ آخر کیا چیزیں دھیان میں لے کر وہ اس بار وہ ڈال رہے ہیں تو بیروزگاری کا مددہ پر زیادہ لوگوں نے بات کی ہے ڈیولپمنٹ کو لے کر بات کی گئی ہے اور ساتھی ساتھ سٹیٹھوڈ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جمہ کشمیر کے چناؤں میں تو اس کو بھی دھیار میں رکھتے ہوئے ووٹنگ اس بار کی جا رہی ہے لیکن اب جب شام کو 6 بجے تک ووٹنگ پوری ہوگی تب دیکھنا ہوگا کہ اس بار کا جو ووٹنگ فیصد ہے وہ کتنا پہنچا ہے اور سرکشہ کو لے کر بھی کاز بندوبست کیے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز چپے چپے پر تینات ہیں جو جوان ہیں وہ بھی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں اہم سرکشہ دینے میں جو لوگ پہنچ رہے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ساتھی ساتھ قواتین کے لیے بھی انتظام کیے گئے ہیں پنک پولنگ بوت بنائے گئے ہیں جگے جگے تاکہ جب قواتین اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائے تو انہیں کسی طرح کی پریشانی کو سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کے علاوہ جو بزرگ ہیں یا پھر جو ہینڈیکیپ لوگ ہیں ان کے لیے بھی الگ سے انتظام پولنگ بوت پر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اس مرحلے میں آپ کو بتا دیں کہ چالیس سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور چار سو پندرہ امیدواروں کی قسمت ای وی ایم میں قید ہو جائے گی آج تیسرے دور میں سب سے زیادہ گیارہ سیٹے جمہوزلے میں ہیں اور اس کے بعد بارہ ملے میں سات کپوارا اور کٹھوان میں چھے چھے سیٹے ادھمپور کی چار باندی پورا اور سامبہ کی تین تین ویدان سبہ سیٹے ہیں اور یہ متدان صبح سات بجے شروع ہو چکا ہے ابھی شروعات ہی بھر ہے لیکن جیسے جیسے وقت بیتے گا اور زیادہ تعداد میں لوگ پہنچیں گے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے دیکھیں ہم تو کوئی بھی شروعی کارے ہوتا ہے ماتا کا شروعات کے بنا نہیں کرتے ہیں نامنکن پتر بھرنے سے لے کے تو ہمارا متدان ماددان کے بعد بھی جب نتیجے بھی ہوتے ہیں تو تب بھی پہلے ماتا کا شروعہ لینے آتے ہیں اس کی نمیت کیونکہ آئے تیسرے فیس اور آخری فیس کا ماددان ہے ماتا رانی سے شروعہ لینے آئے کہ ماتا رانی راشتر بھگتی طاقتوں کا مجبوط کرنا اور جو بدھرمی طاقتوں کے خلاف ایک سنگھرش ایک لڑائی جمہو کشمیر کو ایک مجبوط راشتر پردیش بنانے کی لیے لڑ رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی دینا اور سبھی راشتر بھگت طاقتوں میں تنی صدبودی دینا کہ وہ راشتر حت میں جمہو کشمیر کی حت میں جو طاقتیں جمہو سبحانہ اللہ کا مجبوط کرنا آج آج ووٹ ڈالنا چاہیے جو پولٹیکل پارٹی سطح میں آئے گی اس پارٹی سے کوئی ان چیزوں کا سمادھان تو غلام نبی عرزاد پہنچے تھے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر خاصی بھیر دیکھنے کو مل رہی ہے سرکشہ کے بھی ہم بندوبست کیے گئے ہیں اور انہوں نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اپنا ووٹ آپ ضرور دیجئے تو پولنگ بوٹس پر خاصی تعداد میں لوگوں کی بھیر صبح سے ہی جھٹنا شروع ہو چکی ہے کمی لمبی کتار یہاں پر خواتین کی بھی دکھائی دے رہی ہیں علاقی ایکسائیٹمنٹ جو خواتین ہے ان میں بھی بنا ہوا ہے پچھلے ہم دو فیزز کے بھی بات کریں تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مہلاو میں خاصا جو شکروش تھا ووٹ کرنے کو لے کر سب نے کہا آزاد سب بھٹ لیگا میری طبیعت ٹھیک نہیں ٹھیک سب کو معلوم ہے لیکن صرف پانچہ لگتا ہے کوئی میجورٹی ستکار لہا پر بنے گی وہ تو مداتا مدائیں گے مداتا اگر فریکچرڈ منڈیڈ دیں گے تو فریکچرڈ اگر مداتا ایک پارٹی کو ووٹ دیں گے تو پارٹی سطح میں آئے گی میں کسی پارٹی کے حق میں یا ویرود میں بولنے والا نہیں آپ کو کنگ میکر کہہ رہے ہیں لوگ کی کنگ میکر آزاد سابی ہوں گے کہیں نہ کہیں میں کسی پارٹی کے حق میں نہیں بولا کسی پارٹی کے خلاف نہیں بولا سر لیکن اس پارٹی چناب دیکھے گئے پوی طرح سے شام کی پون دیکھے گئے اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی اور ہوریت جیسے لوگوں نے بھی یہاں پر چناب میں حصہ لیا کیسے دیکھتے آپ اسے اچھا ہے سب پولٹیکل پارٹیز کو مین سٹریم میں آنا چاہیے اور دیش کے لیے اور سٹیٹ کے لیے اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے بہت سمیں برباد ہوا ہے ستر پی چتر شال بہن چاہیے آلے گالاگ پارٹیو کے ساتھ آلے گالاگ پارٹیو کے ساتھ آزاز ساتھ